پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرنیام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھا دیش کے بھاگے کا نڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس نڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کل پنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بات دھوڑ اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں اور لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کے آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنہ کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے نافتک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکوں مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تھا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب ہوا میں نے کہا کنشک یہاں کان سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے بدیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ کنشک ہمارا پورکہ ہے افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے ساؤسکرتی نہیں بدلی آج کے بھارت کے پریویش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا دیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان ترن کے ساتھ راشتران ترن ہوتا ہے ایسا درشد دکھائی دیتا ہے پڑوسی دیشوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اور رام جنب بھومی کا معاملہ چل رہا ہے ایک ویدیشی آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سوکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جا چکا ہوں اس سمائے بھی ودیش منتری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسیلنسی یہ مچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسیلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہے یہ لکشمن ہے یہ سیتا ہے ہم نے کہا ان سے آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راجدھانی ایوڈھیا کہیں جاتا ہے تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساورکر جی نے ہندو راشت کی بات کہنا ہے ہمت کے ساتھ ہے بنیادی طور پر بھارت ہندو راشت ہے موسیقی